موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں ردا اپنا شو تلکہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیری سے رکھیں اور اپنے افضو مان میں رکھیں آمین سب آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج جمعہ کا خوبصورت دن آپ تمام لوگوں کو بہت مبارک ہو بہت پیارا دن ہوتا ہے جمعہ کا اس لیے بھی پیارا ہوتا ہے دیکھیں ماشاء اللہ مزیدوں میں ہمارے رونک لگی ہوتی ہے نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور سب شلوار کمیس پہنے ہوتے ہیں اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جمعہ کے بعد آتا ہے ہفتہ عورتوار چھٹی کا بھی دن ہوتا ہے خیر اللہ پاک سارے دن اللہ پاک نے جو بنایا ساری بہت اچھے ہوتے ہیں سب دنوں کو انجوائے کرنا چاہیے اچھا پکانا چاہیے اچھا کھانا چاہیے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے چلیں جی اب کھانے کی طرف آ جاتے ہیں آج کیا بن رہا ہے بڑی مزیدار دو ریس ایپیز بن رہی ہیں آج ایک بنا رہے ہیں بہت مزیدار سے چکن سموک چکن رائز بن رہے ہیں بہت مزیدار سے اس کے اندر آپ کو الگ سے کچھ بنانے کی ضرورت دیں گے رائز بھی ہوں گے اوپر پوری اس کی فلنگ جو ہوگی چکن کی اور بڑے مزیدار سے اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں ایک بہت مزیدار سے آلو میکرونی کباب آلو میکرونی کباب جو بنا رہے ہیں ہمارے پاس ہے یہاں پر گولڈن دیکھیجئے ہم میکرونی کی کے اس سے بنائیں گے ہم بڑے مزیدار سے گولڈن میکرونی سے کباب بنائیں گے جس کے اندر آلو کا میکسر بھی ڈالیں گے سارے اذر ڈال کر اس کو مزیدار سے ہم بنائیں گے اور ویسے بھی یہاں پر فلیورز آپ کو نبذر آرہے ہیں جس میں اچاری بھی ہے سیون سپائس بھی ہے بہت سارے مطبع ان کے جو تین فلیورز میرے پاس ہیں آجینی کا میں استعمال کروں گے اور آج ہم استعمال کروں گے اچاری میکرونی کا گولڈن میکرونی جو پاستا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی عالی کالیٹی کے ان کا جو آٹا ہے اس سے اس کو بنایا جاتا ہے یوروین پلانٹ سے اس کو تیار کیا جاتا ہے اور صرف یہ ہی نہیں کہ خالی دیسی مطبع آپ دیسی کانٹینٹر دونوں اٹیلین اس کو فلیور دے سکتے ہیں زیادہ تر آپ کو بتا ہے کہ دیسی ہم سب کو بڑا ذرا ہوتا ہے چٹ پٹی چیزیں ہونی چاہیے تو اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے گولڈن میکرونی آپ کے لیے لے کے آئی ہے فلیورز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بچت بھی اس لیے کہ آپ جب اور برینڈ کی آپ جب میکرونی یا پاستا خرید رہی ہوتے ہیں تو آپ کو بتاہ بڑے مہنگے پڑھتے ہیں لیکن یہ بڑے مناسب کیونک کے ساتھ مسالے کے ساتھ چٹ پٹے ریسپی کے ساتھ اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی پروپر طریقے سے اردو اور انگلش میں اس کی ریسپی ملے گی تو آج کی جو ریسپیز ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دونوں اور اس کے بات کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تڑکہ بھی لگتا ہے تڑکے کے لیے ہمیشہ ہمیں چاہی ہوتا ہے اچھا oil میرے پاس ہے یہاں پر شاہ تاج ککنگ آئل شاہ تاج بناسفتی جس دونوں کا میں استعمال کروں گی اور کھانوں پر تڑکے لگاؤں گی اور اس کے ساتھ محبت کی سلسلے اور اسی طرح سے چلتے رہنے چاہیے شاہ تاج زرہ سور تو چلتے آج کی دو ریسپیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا فرس ریسپی جو ہماری ہے یہاں پر ہم بنائیں گے بڑے مزیداز سے یہاں پر جو بن رہا ہے چکن اور رائز بن رہا ہے سموک کے ساتھ ہی ہے تھوڑا سا دیسی تھوڑا سا انگلیش کانٹینٹل مکس فیوجن والی کوکنگ ہے سویا سوس کا بھی استعمال کریں ٹومیٹو کیچپ کا بھی استعمال کریں لال میرچ ہے نمک ہے دہی ہے سب چیزوں کا استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر آپ کو انگویڈینس بتائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے اچھا جی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا ہے کہ کچن کا جو بات کی جائے کھانوں کی بات کی جائے برتنوں کی بات کی جائے تو برتنوں کا جب نام لیا جاتا ہے تو یہی گلے میں اٹک جاتا ہے اس لیے کہ گھر میں اتنے برتن نکلتے ہیں تے برتن نکلتے ہیں اور اس کو مطلب دھونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ مہنگائی اتنی مہنگائی کہ بس میں اب آپ کو کیا بتاؤں اور اس مہنگائی میں اگر آپ کو وجد مل جائے ایک بار جو پورا ایک مہینہ آپ چلا سکتے ہیں لیمن میکس بار جو پورا ایک مہینہ چلاotheی ہے کہتے ہیں رشتوں میں چمک جبی قائم رہتی ہے جب آپ کا کوئی اچھا آپ کا ساتھی ہو اچھا پارٹنر ہو جو آپ کو جس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے سیف ہو رہے ہو بچت ہو رہی ہو تو اس کے لئے جیسے لیمن میکس بار جو پورا مہینہ چلتا ہے ایک بار آپ لیں گے اور پورا مہینہ چلائیں گے تو یہ اچھی بچت کی بات ہے خوش کی بھی بات ہے اور آپ کے برطن بھی صاحب اور اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں عموماً جو ہم برطن دھونے سے کیوں کبرا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ جو عام بار جو ہوتا ہے ہم برطن دھوتے تو ہمارے ہاتھ جو ہے خراب کر دیتے ہیں ہمارے نیلز خراب ہو جاتے ہیں ہاتھ بڑے خراب سے ہو جاتے ہیں نیلز بھی ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اس میں ہزار لیموں کی طاقت ہے اب آپ سوچیں جب آپ کو ہزار لیموں کی طاقت مل رہی ہے تو پھر کیا بات ہے ایک تو بچت اور ہزار لیموں کی بھی طاقت تو میری طرح آپ ہی اپنے گھر میں لاکے رکھیں لیمین میکس بار اور ایک بار پورا مہینہ آپ چلائیں ایک لیمین میکس بار کو آپ پورا مہینہ چلائیں اچھا جی یہاں پر ہم ان ویڈیو سے بتاتے ہیں یہاں پر جو ہے مجھے سموک چکن رائس کے لیے چاہیے سب سے پہلے بولر چکن آدھا کلو لیں گے دہی ایک دھائی سو گرام لیں گے اس کے بعد پسی لار میں چھے کھانے کا چمچ نمک آدھی چاہے کا چمچ چاٹ مسالہ لیں گے ایک چاہے کا چمچ اگرہ کلسل ایک کھانے کا چمچ اور دو سے تین کھانے کے چمچ شاہ تاج کوکنگ آئل کا رائس کے لیے کیا ہے ہمیں چاول چاہیے دو کپ گاجر ایک کپ چاہیے شملا مرچ ایک کپ چاہیے بندگو بھی ایک کپ چاہیے سویا سوس تقریباً ایک کپ کجنا چاہیے ٹومیٹو کیچپ ایک کپ چاہیے کالی مرچ ایک چاہیے کا چمچ نمک آپ حضور لے لی جے گا اس کے بعد آئل یا مکھا لے لیے گا پچاس گرام اور انڈے لے لی جے گا دو حضر ٹھیک ہے تو ہم نے کس طرح سے اس کو بنانا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس کی مارینیشن کریں گے مارینیڈ اس کو کریں گے اور اس کے بعد آگے بتاتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہ میرے پاس ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ اس میں ڈال دیجئے چاہٹ مسالہ بہت مزیدار چٹ بہت مزیدار سا چٹ پٹا بنایاں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جائے گا ادرک لیسن ساتھ میں اس میں جائے گا نمک لال میرچ پوڈر دہین ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں میکس تھوڑی دیر اس کی مارینیشن ہوگی مارینیڈ ہوگا اسی میں جائے گا شاہ تاج کوکنگ آئل شاہ تاج کوکنگ آئل محبت اور پیار کے سلسلے یوں ہی چلتے رہنے چاہیے شاہ تاج ذرا سا اور اپنے کھانوں میں پیار اور محبت کی تڑکے لگائیں اپنی فیملی کو محبت اور پیار کے ساتھ کھلائیں شاہ تاج کوکنگ آئل شاہ تاج بناس مستی کے ساتھ اچھا جی اس کو میں کرتے ہوں اچھی طرح سے میکس کشتر اس کو رکھوں گی اچھی طرح سے اس کی مارینیشن ہو جائے گی اور پھر اس کو پکائیں گے اس سے کیا ہوگا دہین کے ساتھ یہ سب چیزوں سے بہت اچھا سا گل جائے گا اگر چاہے تو آپ تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اگر خوبصور رنگ جا رہے ہیں لیکن میں اس لئی لئے ڈالوں گے اچھا یہاں پر ہے میرے پاس یہ میں نے جو رائس لئے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو میں بوائل کر لیتی ہوں سمپل رائس ہے میرے پاس اس کو باہل لیتے ہیں اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اور فیلال لیں گے ایک چھوٹا سپریٹ جی تو ویلکم بیک بیک سے واپس آ کے ہیں بڑے مزید دار سے سموک چکن برائس بن رہے ہیں جس کیلئی کیا ہے کہ رائس کیلئے یہاں پر میں پانی رکھ دیا پانی کو بوائل کریں گے تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو مالک سے ڈال کریں یہاں پر دو عدد انڈ انڈوں کو بوائل کریں جو ہم اوپر سے اس کے اوپر سرف کرتے ہو اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہاں پر رکھا پانی اور ایک پان کے اندر ہم نے ویجیٹیبل کو فرائی کرنا ہے فرائی کر کے نکالیں ہلکا سا ہائی فلیم پر سٹیو فرائی جوتے وہ کرنا ہے اس کا میں بتا دیتی ہوں یہاں پر ہم لیتے ہیں شاہ تاج کوکنگ آئل تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے اتنا اور تھوڑا سا مکھن اس میں ڈالیں گے زیادہ کر خالی میں ڈائریک اس کو بٹر کے ساتھ کروں گے تو وہ جل جائے گا تو اس کے اندر ڈائے جائے گا بٹر مکھن ہائی فلیم پر اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھ لیجئے گا تھوڑا سا اور چلیں گے یہ ملٹ ہو رہا ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو میرے پاس سبزیاں ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جس میں میرے پاس ہے شملا میرچ گاجر بندگو بھی اور ہری پیاز پس اس کو ہائی فلیم پہ زرہ سا فرائی کر کے یہاں پہ ٹومیٹو کیچپ ہے کالی میرچ ہے سویا سوس ہے یہ ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈال دیں گے اور نکال کے سائیڈ پہ کر دیں گے رائس جب ہمارے ریڈی ہو جائیں گے جس پلیٹر کے اندر آپ نے سرف کرنا ہے اس کے در آپ نے رائس ڈالنا ہے چکن کو پروپر طریقی سے ریڈی کر کے چکن ڈالنا اوپر ہی ویجیٹیبل اور انڈے بوائل کر کے بہت مزیدار لگتا آپ اس کو ٹرائی کریں گے آپ باکہ آپ بھی کہیں گے بڑے مزیدار سا ہی ہے اچھا جی یہاں پر ہی جو بٹر اور تھوڑا سا آئل جو ہمارا گرم ہو رہا ہے یہ دیکھ لیجے گا پھر اس ویجیٹیبل نکال کے سیک اندر میں ڈال دوں گی یہاں پر چکن کو اب تھوڑا سا اس میں میں شاتاج کوکنگ آئل ڈالا ہے جو بہت ہی زبردست کسام کا آئل ہے کوئی آٹیپیشل فلیور نہیں ہے ہیک نہیں آتی ہے ہر کھانے میں آپ آرام سے اس کو ڈال سکتے ہیں چلیں جی سبزیاں یہ دیکھ لیجے ہری پیاں بس ایک سے دو منٹ سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں پکا تاکہ وہ کرنچی بھی رہے اور دوسرا اس کا جو فلیور ہے وہ بھی بیس ہی رہے بٹر کے ساتھ موسیقی تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی میریج سویا ساوس ٹومیٹو کچپ کالی میریج اس کے بعد تھوڑا سا نمک ٹومیٹو کچپ اس کے بعد سویا ساوس ساوس اس کو مکس کرتے ہیں سکتے کاری بھی نہ خراب ہوتھ اور ویٹیبل ہماری جو ہے وہ کرنچی رہے سبزیوں کو آپ پتہ جب دوبارہ گرم کرتے ہیں تب بھی بڑی ساپسی ہو جاتے ہیں جی ویٹیبل ہماری رید ہوگی یہ پکی نہیں رگ گی بڑی مزی کی لگتی جب آپ اس کو مکس کرتے کھائیں گے بڑا چھفلی بڑائے گا ٹیک ہے اس کو نیکالتے ہیں اس ہی پین کے اندر دیکھ لیچھے گا ہم ویڈیٹیو پہلے میں اس میں نکالوں گے بسم اللہ ربان کبھی بھی سبزیوں کو زیادہ نہ پکائیں کم پکائیں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا اچھا جی اب اس میں جائے گا یہ چکن جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے مرینیڈ کیا تھا کالی میراج تھوڑی سی لال میراج نمک دہیں عدرک لیسن کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس میں ڈالتے ہیں شاہد آج کوکنگ وائل جو پہلے بھی میں ڈالا تھا تو ایک ٹیبل سپن بس کافی رہے گا چلیں چلیں اس کو ہم یہاں پر اس طرح سے اچھا جی چکن ہم پکا رہے ہیں یہاں پر رائس کا بھی پانی جو ہے وہ ہو گیا رائس کو ہم ڈالیں گے نمک میں نے ڈال دیا پانی میں سوک کر کے رکھا تھا باز پتی رائس تو زیر ہے تھوڑا سا اس کو میں آدھا گھنٹے سے زیادہ بگو نہیں سکتیم انہا یہ نرم ہو جاتے ہیں تو یہ ہم اس میں جاتے ہیں چاول چلیں 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 رائس ہمارے یہاں پر چلیں بس جس طرح سے سمپل ہم سٹیم رائس بناتے ہیں سیم اس کی طرح سے ہم نے کرنا ہے اس کو بائل کر کے لکھا لیں گے یہاں پر چکن کو اس کو خیر پہے اس کو مرینید کر کے لکھا تھا چوٹی چوٹی سے بلکل کیوں بھی زیادہ تائم لے گا اس کو پکاتے ہیں جالتی ہی جائے گا جلتی ہی جائے گا اچھے یہاں پر تھوڑا سا میرے پاس سویہ سوس پڑھا ہے تھوڑا سا نمک رائس کو ہلکا سا بس تھوڑا سا اس کا بھگا پند نا لائے پر سا رائے بہت مزیدار ون تا برو پر اگر آپ میں نے تو آپ کو پروپر طریقی سے پوری اپنی ڈیش بھی کو اچھی طرح سے اس کی ڈیکوریشن کرنی ہے اچھی طرح سے اس کو گانشن کرنا ہے کہ تاکہ جب میرا میگزین آئے مسالہ فور میں آگے تو اس کے اوپر بڑی اچھی سی پچھر ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ رائس ڈالیں اوپر چکن ڈالیں ویجیٹیبل ڈالیں انڈے ڈالیں پانچ ملکلی دم پہ رکھ جائے تو وہ بھی بڑی مزی کا ایک ٹیسٹ آپ کو آ جائے گا آپ گھر میں جب بنا رہے تو آپ یہ بھی کر سکتے اور بس اب اس کو انتظار کریں یہ ہو گیا باقی تو ساری چیزیں ریڈی ہیں یہاں پر ہے ہمارے پاس بڑی مزید دار سی گولڈن اچاری میکرونی گولڈن ٹوین ون ہے اس کے اندر پروپر طریقے سے آپ کو مسالہ ملے گا آپ کو مطلب الیکس لینے کی ضرورت نہیں ہے پروپر آپ کو ریسپی ملے گی جس طرح سے یہاں پر میرے پاس اچاری میکرونی کے لیے میں آج اس کو کباب کے ساتھ بنا رہی ہوں آلو اور اس کے بعد میکرونی کے کباب بڑھ رہے ہیں اس کے لیے میں یہاں پر آپ کو فجیدہ نظر آ رہا ہے فجیدہ میکرونی آ رہی ہے سیون سپائس نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اچاری نظر آ رہی ہے یہ سارے ان کے فلیور جو ہے بڑے مزیدار سے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے آپ کو ریسپی بھی ملے گی اندر اس کے اندر جو پیکٹ ہے مسالے کا وہ بھی ملے گا میکرونی بھی ملے گی تو آپ اپنے حساب سے اس کو زیادہ چٹ پٹا کرنا چاہ رہے ہیں لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر میں جب کباب بناوں گی تب آپ کو بتاؤں گی لیکن ابھی ہم کیا کرتے ہیں بریک پہ چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو جب تک رائس بھی بوائل ہو جائیں گے چکن بھی ریڈی ہو جائے گا تو لیتے ہیں ایک چھڑا سا بریک بریک سے واپس آگیا ہے بڑا مزیدار سا چکن بھی ریڈی ہو گیا یہاں پر ہماری ویجیٹیبل بھی ریڈی ہے اس کے ساتھ یہاں پر رائس تھے رائس کو میں نے گرین آؤٹ کیا اس کے بعد یہاں پر میں نے ڈال دیا تھوڑا سا سویہ ساوس کاری میں نے ڈال دیا اور ذرا سی سپرنگ آنین بھی ڈال دیا تھا کہ تھوڑا سا اس میں رائس میں بھی ایک پلیور آجائے اور باقی تو یہ دیکھے سمپل ہمارے اُبلے ویجاور جو ہوتے ہیں وہ ہی ہیں اس کو میں نے یہاں پر رکھ دیا دوبارہ سے تاکہ تھوڑا سا یہ دم آجائے اور یہ سٹیم اس کی ضرور نکال لی ہے ورنہ یہ جڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے رائس بھی ریڈی ہو گیا اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے چکن بھی ہمارا ریڈی ہے چکن کو بھی بول میں نکال لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر آخر میں جب اس کی ساری جو دیکھے چکن بھی بڑا مزیدار سا یہ چکن اتنا مزی کا بنا ہے آپ اس کو پراتھی کے اندر رول کر کے کھا سکتے ہیں سانوچس کے اندر ڈال سکتے ہیں آپ اس کو اسی چکن کو بہت ساری چیزوں میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ رائس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اس کا بھی چولا بند ہے ایک چیز جو سموک دینا ہے یہ میرے پاس سیاہ رکھا ہے کوئلا یہ ہم آخر میں سموک دیں گے جب ہم رائس کو ڈش میں نکالیں گے اوپر کوئلا دکھا سموک دیں گے اچھا جی یہ تو سارے ہوگے رائس بھی مارے رڈی ہوگے اب ہم کیا کریں گے ہم چلیں گے خباب کی طرف اور جس طرح سے میں نے بات کیا کہ یہاں پر ہے میرے پاس گولڈن میکرونی اچاری میکرونی اس کا استعمال کریں گے جو بہت ہی زبردست بڑی عالی قولیٹی کے جو کہتے ہیں آٹا ہے اس سے تیار کیا جاتا ہے یورپین پلاٹ سے اس کو تیار کیا جاتا ہے اس کے لیوہر ٹو این ون ہے اس میں آپ کو مسالہ بھی ملے گا اس میں آپ کو میکرونی بھی ملے گی اب فلیورز اتنے مزے مزے کیے ہیں آپ اپنے ساب سے اس کے فلیور جو ہیں آپ بنا سکتے ہیں جسے میں یوز کریں اچاری ٹھیک ہے اچاری ہے فجیتا ہے بہت سارے سیون سپائس بھی ہیں تو سارے فلیورز کے ساتھ ہے جو آپ کو دل کرتا ہے آپ وہ لیں خود بنا کر ک بچوں کو دے اور اس کے علاوہ اس کے جو جب ہم بوائل کریں گے اس کا سارا پانی نکل جائے گا ڈرین آؤٹ کریں گے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ سارا نکل جائے گا تو آپ اس ٹینشن میں نہ رہے اگر آپ ڈائٹ پر ہے تو بھی آپ کھا سکتے ہیں اس لیے کہ سٹارٹ تو سارا اس کا نکل جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک لیں گے ایک کپ کے جتنے یہاں پر ہے میرے پاس گولڈن میکرونی جس کا میں استعمال کروں گی میں اس کو بوائل کر لیتی ہوں باقی انگریڈیس میں آپ آپ کو بتاتے ہوں پانی میں نے رکھ دیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس لیے کہ جو ہم رائس کا تو ہمارا کام ہو گیا ہے کمپلیٹ یہ میں آپ کو بتاتے ہوں یہ دیکھیں بڑے مزیدار سے اس کا مسالہ ہے یہ دیکھ لیجے گا اس کے اندر مسالے کے ساتھ ہے یہ میں آپ کو یہاں پر بتاتے ہوں بچاری یہ آپ ویسے بھی کسی اور میں بھی 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 کر سکتے ہیں علو وغیرہ میں اس میں بھی 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 اس کو نکال دیکھیں ہم ٹھیک ہے یہ پانی بوائل کرنے رکھاتا ہے اس میں مجھے ایک کپ کبھی چاہیے میکرونی ٹھیک ہے یہ میں ڈال دیں گے باقی آپ نے اپنے یکنی یوز کرنے یوز کریں اس کے بعد آپ دوبارہ اس پیکٹ میں ڈالیں اور پیکٹ میں ڈال کر آپ اس کو بند کریں 네 دوبارہ بھی پھر سکتے ہیں اپنے لیکن پیچکے چھچکیں کے ساتھ بند کریں لیکن آپ کے بھی کچھ ضرور تیک galera یہ المسالہ پڑی یہ بھی ہماری میکرونی جو ہے وہ ہورہی ہے بھائل اور یہ میں گیا رکھ دیتی گھتیں تاکہ آپ کو پروپی ڈال کریں اسلام علیکم حبیبہ اسلام علیکم حبیبہ اسلام علیکم حبیبہ میں بلکل ٹھیک مزے میں آپ بتایا آپ کیسی ہیں کیا حال ہے آپ کا میں بلکل ٹھیک جی حبیبہ کیا کہیں گی کیا فرمائش کریں گی فرمائش یہی اچھا مجھا آپ سے ہوشنا تاہی جیسے میں نے یوٹیوب پر دیکھا تھا کہ نگرس بنانے کے لیے تو وہ کہتا ہے آپ نے دو مہینے کے لیے رکھنا ہے پھر فرائی کرنا ہے یہ کس کی ریسپی اسی ہوگی جو دو مہینے تک آپ بھوکے رہو بچوں کو رولاتے رہو ہاں تو یہ میں بجے بس آپ سے پوچھنا تھا تو بس یہ میرے کوشن تھا آپ سے کہ میں بھی شاید یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ دو مہینے اس کو فریج میں رکھیں دوبارہ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی سوال ہے سوال تو کوئی بھی نہیں ہے آپ ریسپی دیکھیں فرمائش کریں اور آپ نگر بنا سکھائیں چلیں بالکل سکھا دیں ٹھیک ہے اللہ حافظ شکریہ آپ نے کال کی اور اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنی سیکنڈ لاسٹ رسیپی کی طرف آلو میکرونی کباب آدھا کپ میکرونی چاہیے ایک کپ جو میں نے گولڈن میکرونی لے لیا اچاری فلیور مکھن پچاس گرام بیسن آدھا کپ ہری مرچے تقریباً چھے درد ہری پیاز چار درد ہرا دنیا آدھیگڑی نمک ایک چائے کا چمچ کریم دو کھانے کے چمچ کیچپ تین کھانے کے چمچ انڈے دو درد بریٹ کم سے ایک کپ دو چائے کے چمچ اور شاہد آج ککنگ آئل کا استعمال کریں گے حض بے ضرورت جو ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں سارے مسالے جو ہیں اس میں ڈالتے ہیں اور میں اس کو دوں گی اچاری فلیور تو میرے پاس ہے یہاں پر جو میں نے ابھی پیکٹ کھولا تھا گولڈن میکرونی کا تو اسی کے اندر سے مجھے یہاں پر اچار کا فلیور والا مسالہ مل گیا یہ میرے پاس آلو بوائل کر کے رکھیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں تقریباً ایک چائے کا چمچ ٹھیک ہے واقعی ہم دوبارہ سبزی بنائیں ڈال بنائیں چکن بنائیں اس میں بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں اچار گوش بنتا ہوگا چکن اچار بنتا ہوگا اس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ڈال دیا مسالہ جو اس کے اندر سے نکلا تھا چاری اس کے بعد اس میں جائے گا مکھن ٹھیک ہے بکھن کے ساتھ اس میں ڈالیں گے کالے مراج سہی ہے ساتھ میں اس میں جائے گا نمک یہ میرے پاس ہے کسا دھنیا ساتھ میں میرے پاس کھین ہے کھین کے ساتھ کھین کے ساتھ کچپ آلو آلو کھین یہ میرے پاس ہے بیسن یہ ہم ڈالیں گے تھوڑی سی بیننگ کے لئے تھوڑا سا بھون لیجئے گا تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اب دو عدت اندے ہیں اس کے ساتھ میرے پاس یہاں بریٹ کمز ہے اور یہاں پر میں نے بوائل کنے رکھی ہوئی ہے گولڈن ماکرونی یہ ہوگی ہے تقریبا ٹھیک ہے اس کو کرتے ہم بن اور اس کو کرتے ہیں ہائے ڈیل ٹھیک ہے ڈیلڈ سوڑے یو گی ہے حلقی سی اس کو میں نے کثیر اس میں چھوڑی بھی ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ ہم باتں تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ہم کیا کریں گے اس میں مکس کریں گے جب تک میں اس میں ہری مرچے ہرا دھنیا بارک چاپ کر کے ڈالتی ہوں اور اس کے بعد باقی جو چیزیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو ایسا کرتے ہیں کہ جب تک لے لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک ہی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر ہم نے جو بنائے ہیں آلو اور میکرونی کے کباب وہ ریڈی ہو گے اور اس کے اندر مجھے تھوڑی سی میکرونی لگی تھی کچھی جو میں نے کیا کیا تھا دوبارہ اس کو رکھ دیا تھا یہ دیکھ لی جائے گا میں نے کہا تھوڑی سی اور ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں میکس اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر بنا دیں گے مزیدار سے کباب اس کے اندر جو میں نے ڈالا ہے اچار کا فلیور اتنے مزے کا آرہا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں گا جو میں نے اس کے اندر پیکٹ کے اندر سے نکلا تھا اچار والا مسالہ جو اچاری ہم میکرونی بنا رہے ہیں کباب والی تو بڑا مزیدار سا تھا تو وہ میں نے اس کے اندر ہی ڈال دیا یہ دیکھئے جہا اچھا میں نے تو بھی گرم گرم ڈالا ہے ویسے تھوڑا سا آپ اس کو تھنڈا کر لیجئے گا ورنہ یہ آپ کا جو بیٹر ہے نا یہ تھوڑا سا نارم ہو جاتا ہے گرم ڈالنے سے یہ دیکھئے اس کو اچھی طرح سے لسک کریں گے انڈے میں کوڈ کریں گے بریکم سے کوڈ کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو فرائی کر لیں گے یہ بڑا مزیدار سا مکھن بھی ڈالا ہے تھوڑا سا بیسن ڈالا ہے یہ ساری چیلے ڈال کے اس کو جو ہم نے بنایا اچھا اب جو ہم یہ لے کے جاتے ہیں اس سائیڈ پر ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دیوں اور یہاں پر جو ہمارا چکن تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا تھا رائس بھی ریڈی ہو گئے تھے تو صرف ہم نے دینا تھا اس میں سموک تو میں سوچ رہی ہوں کہ پہلے اس کو سموک دے کے سائیڈ پر کر لوں تاکہ باقی جو کام ہے وہ ہم کرتے رہے تو یہاں پر ایک ڈڈال کے جتنا جائے گا یہاں پر میرے پاس ہے شاہ تاج کوکنگ آئل ٹھیک ہے اور یہاں پر فرائی کے لیے جائے گا شاہ تاج کوکنگ آئل ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے جو فرائی کرنے اس کے لیے کور کر دیتی ہے ٹھیک ہے یہ آرام سے اس کی سٹیم کے ساتھ بنتا رہے گا اس کا یہاں رکھتے ہیں یہ بھی یہاں پر رکھتے ہیں اب ہم کیا کریں گے یہاں پر انڈا اور اس کو مکس کرتے ہیں کباب بناتے ہیں اس کو فائی کرتے ہیں یہ جو انڈے ہیں یہ ہم نے رائس میں ڈال لیں تو اس لیے میں اس کو یہاں پر رکھ دیتی ہوں اور یہاں پر ہم کیا کریں گے ہمیں چاہیے تھوڑا سا پانی یا پھر آپ آئل لے دی جائے گا تاکہ کباب جب آپ بنائیں گے تو آپ کے ہاتھوں میں لگے نہ جو دینا بسم اللہ رمانے رہیں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے لینا ہے اس کو انڈے میں کوٹ کرنے کے بعد آپ نے بریکمز میں اچھا آپ کی مرضی ہے آپ اس کو بھڑے کباب بنائیں چھوٹے کباب بنائیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے انگریڈیاں سارے آپ کو بتا دیئے میں نے کیا کہ اس میں ڈالے تھے چلے جیے اب ہمارے بسم اللہ رمانے رہیں تھوڑا سا اس کا بیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا نرم ہو گیا خیر کوئی بات نہیں اب یہ فائی ہوں گے تو بڑے اچھے سے ہو جائیں گے بس یہ تھوڑا سا آپ نے اس کو خیال کرنا ہے دو عدد انڈے چاہیتے ہیں جس میں سے ایک انڈا میں نے کھینٹ لیا ایک اور میں بعد میں پھینٹوں گے اب اس کو ہم اس طرح سے چپٹا کریں گے اور بڑے مزے دار سے کباب ہوں گے اچار کا بھی آپ کو فلیور آئے گا بٹر کا بھی فلیور آئے گا اور میکرونی بھی آپ کو ملے گی دیکھیں تیس ساری چیزیں اس میں ملیں گی ٹھیک ہے سمپل کباب بنانے اس کو فرائی کرنا ہے رائز ہمارے ریڈی ہو گیا ہے اس کے ساتھ یہاں پر ویجیٹیبل ریڈی ہوئی ہوئی ہے سب چیزیں تیار ہیں تو چکن بھی ریڈی کر لیا ہے بس اب اس کو ہم نے ڈش میں نکالنا ہے یہ آخر کا کام جب تک میں نے کہا کیوں نہ ملیں یہاں پر جو کباب سے اس کا شیف دوں اور اس کو فرائی کروں شاہتا آج کوکنگ آئل میں ہم فرائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد برطن بھی آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے آپ دھو سکتے ہیں کس طرح سے اپنے ٹائم کو بچا سکتے ہیں اپنے پیسوں کو بچا سکتے ہیں ایک لیمن میکس بار آپ پورا مہینہ چلا سکتے ہیں اور ڈیروں برطن آپ دھو سکتے ہیں اتنی مہنگائی کے دور میں ظاہر ہے جب آپ کو ہر چیز اتنی مہنگی ہے اور پھر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسا لیکویٹ ہو یا ایسا کوئی سوپ ہو جو آپ کے پورا مہینہ چلے اور گلے بھی نہ گھٹے بھی نہ اور اس کے دلاوہ یہ بھی ہے جس میں ہزاروں لیمون کی طاقت دیا یہ دیکھ لیجئے گا یہ آپ کے پاس سامنے رکھا ہے ایک مہینہ ایک لانگ بار چلائیں بچت ہوگی نا آپ لوگ کے لیے چلے دی یہ یہاں پر یہ فرائی ہوگا اور اس کو نکالیں گے اسی طرح سے مزید اور بھی بنا بنا کے میں رکھ دیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اچھا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہ نرم ہو گیا ہے تو آپ پتا کیا کیجئے گا آپ فریج میں رکھ دیجئے گا فریج میں رکھنے سے تھوڑی ٹھنڈا کی وجہ سے یہ صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے میں اس کو ہوں پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے وہاں پر ہو رہا ہے تھوڑا سا سلو فلم پر رکھا ہے تاکہ اندر تکی اچھی طرح سے فرائی جائے ویسے تو ہم نے سب چیزوں کو پورا پکا کے رکھا ہے اچھا یہ ابھی تھوڑے سے شیب آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے لیکن جب ہم اندے میں اور اس میں کوٹ کریں گے تو اس کو بڑا اچھا سا شیب دے دیں گے اس لئے میں سوچ رہیوں کہ پہلے بنا کے اس کو رکھ لیں میکرونی کا بڑا مزیدار سا اس میں فلیور آئے گا اور جب آپ چار مسالہ ڈالے تو کیا بات ہے صحیح ہے اور مسیس عویس سے بات کرتے ہیں مارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم و علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کا کرم آپ بتائیں آپ کیسے آپ بہت کیاری لگتے ہیں مسالہ مسالہ چلیں بہت شکریہ اور بہت گری کلر سوٹ دے رہا ہے اچھا لگ رہا ہے چلیں تینکیو جی اچھا مجھے بتائیں کہ کیا فرمائش کریں گی کیا کہیں گی میں نے یہ پوچھنے کہ جو آپ کباب بنا رہی ہیں ان کو ہم فریز کا سکتے ہیں نہیں فریز نہیں کر سکتے یہ ہی نے پوچھنا چاہتے ہیں پر اپنے نہیں رکھ سکتے بس فٹا فٹا آپ آلو بوائل کریں فٹا فٹا آپ میکرونی بوائل کریں اور آپ بنا لیں کمیں رکھیں گی شوٹ نمی شکریہ اچھا جی ہے گل رکھنا بٹر ڈالا، کالی میں ڈالی، نمک ڈالا، ساری چیزوں کو مکس کر لیا تھوڑا سا میں نے بیسن ڈال دی اس لئی کہ وہ تھوڑا سا لیکن میں نے ہونے کی وجہ سے بیسن ڈال دیا بس سب چیزیں ڈال کے ہم نے یہاں پر کباب کا شیب دیا انڈے اور بیٹ کم سے کوٹ کریں گے اس کے بعد اس کو فائی کریں گے یہ بھی ہو گیا رائس پیماری ریڈی گے تو ایسا کرتے ہیں ہم ریکہ بریگ کی طرف چلتے ہیں ریسپ اس کارڈ آئیں گے آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے اور پرائی کرنا ہے اور لیتے ہیں ریکہ بریگ بریگ سے واپس آگے ہیں مزیدار سا یہاں بار بی کیو رائس والا جو پلیٹر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے بہت مزیدار سا بنا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس موک کا فلیور آ رہا ہے انڈے بھی ہیں ویجی ٹیبل بھی ہیں سب چیزوں کو مکس کر کے کھائے گا جب آپ کھانے لگے تو مکس کر رکھائے گا کباب بھی ضرور ٹوائی کیجئے گا ہم نے لیے گولڈن میکرونی اس کا میکرونی لیتی اچار مسارہ ڈالا تھا اس کے لئے بٹر ڈالا تھا تھوڑی سی کالے مرچ نمہ کھری مرچیں ڈال کے مکس کیا انڈے اور بریڈ کفتے کوٹ کیا اور اس کو فرائی کیا جو ہماری کمپلیٹ ہوگی اب برتنوں کے بھی ڈھیر لگ جاتے ہیں ظاہر ہے جب بھی کچن میں کام ہوتا ہے یا کوئی میمان آتے اتنے سارے برتن جمع ہو جاتے ہیں اور اب یہی سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو کس طرح سے کرنا اور یہ بڑی ٹینشن ہو جاتی جب اتنے سارے برتن جو ہے آپ کے کچن میں جمع ہو جائے پھر اس کے بعد آپ دھوڑنے کے لئے آپ کی سوچیں کہ سارے برتن دھوں گی میرے ہاتھ بھی خراب ہو جائیں گے نیلز بھی خراب ہو جائیں گے تو یہ سارا سوچنا پڑتا ہے لیکن اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک لیمن میکس بار پورا ایک مہینہ چلا ہے جس میں ہزار لیمون کی طاقت ہے جو آپ کے ہاتھوں کو بھی نہیں خراب کرے گی آپ کی بچت بھی ہوگی اور اس مہنگائی کے دور میں اگر بچت کہیں بھی ہو جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے تو برتنوں کو چمکائیں اور اپنے جو گھر کے جتنے بھی برتنوں کو آپ ساف کریں یہاں پر ہے میرے پاس لیمن میکس بار جو ایک بار پورا مہینہ چلے تو میں بھی آپ کو بتاؤں گے کہ یہاں پر ہم کس طرح سے اس کو واش کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا میرے پاس لیمن میکس بار اس کو ہم پہلے تھوڑا سا گیلا کریں گے سہی ہے اس کو آپ نے ہلکا سا تھوڑا سا گیلا کر لیجئے گا اور اس کے بعد آپ اس کو واش کیجئے گا ٹھیک ہے یہ میرے پاس سا بھی میں نے آپ کے سامنے اس کو استعمال کیا تھا برتن کو لیٹ دھوئیں پریسٹل کے برتن ہوتے ہیں آپ کے جو زائرہ ڈرینگو وغیرہ میں رکھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے نونسٹک برتن ہوتے ہیں سب کو آپ دھوئے دیکھیں کتنی چھاگ ہوگی ہے ذرا سا میں نے اس کو لگایا اور پورا مہینہ پھر اس کے بعد آپ اس کو رکھ دیجئے گا پورا مہینہ ایک آپ کا لیمن میکس بار جوے چلے گا کیا چمک گیا برتن برتن دھونے میں بھی مزہ آ رہا ہے یہ دیکھیں کیا ساف چمکتا ہوا یہ دیکھیں جیگا چمک دھمک ٹھیک ہے دی یہ بھی واش ہو گیا اور اس کے ساتھ یہاں پر ہماری رسپیز بھی کمپلیٹ ہوگی میرے پاس زرنک آ رہی ہے زرنک بنا رہی ہے بڑے مزے دار سی فش تھالی بن رہی ہے پتہ نہیں اس فش تھالی میں کیا کیا چیزیں مجھے نہیں پتا یہ آپ لوگ دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو بھی بنا رہی ہے بہت مزے گا بنا رہی ہے ہمیشہ بہت مزے دار رسپیز بناتے ہیں اور بڑی اچھی ان کی رسپیز ہوتی ہیں آپ نے بھی دیکھنا ہے ٹرائے کرنا ہے میری رسپیز بھی ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظی موسیقی موسیقی موسیقی